موسم میں ان دنوں لگاتار پریورتن ہو رہا ہے کبھی جھما جھم بارش کے کارٹ دن رات پارا لڑکا جا رہا ہے تو کبھی تیز دھوپ ہو رہی ہے موسم میں ہو رہے پریورتن کے چلتے ان دنوں وائرل فیور کا پرکو پھیلا ہوا ہے اس کی چپیٹ میں بچے یوا بودھرگ اور سب ہی ہیں عالم یہ ہے کہ صرف سرکاری اسپطالوں میں روزانہ ڈیرھ ہزار سے ادھک مریض اس بیماری کے شکار پہنچ رہے ہیں اس کے علاوہ پرائیوٹ ڈاکٹروں کے کلینک پر بھی مریضوں کی لمبی قطار لگی ہوئی ہے آپ کو بتا دیں کہ بار لوگ بھی بھاگ اور میڈیسن میں سب سے زیادہ مریض آ رہے ہیں دیلہ اسپطال میں ان دنوں بڑی سنکھیا میں بخار سے پیڑیت پہنچ رہے ہیں وائرل فیور کے ویبن لچھڑ ہے یا بیماری انفلونزا یا پیرا انفلونزا وائرس کے سکری ہونے کی قرار ہوتی ہے بار لوگ وششک کے مطابق اس میں شریر میں درد کے ساتھ ساتھ سردی زکام تیز بخار گلے میں خراج سے درد خانسی آنکھ ناک سے پانی گلتا ہے مریضوں میں سب سے زیادہ تعداد بچوں کی ہوتی ہے ایک سال سے کم عمر کے بچوں کے ساتھ پہلی بار اسکول جانے والے بچے سب سے زیادہ شکار ہو رہے ہیں بخار کے ساتھ آنٹوں میں ہو رہی سوجن کے سمبند میں بار لوگ وششک کا کہنا ہے کہ اس موسم میں وائرل انٹرائٹس بھی بخار کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے کارل مریض کے آنٹوں میں سوجن ہو رہی ہے اس سے مریضوں کو بھوک کم لگتی ہے پیٹ میں تیز درد ہوتا ہے درد کے ساتھ بچوں کو بخار بھی ہوتا ہے بارش کے بعد تیز دوب ہونے سے وائرس سکری ہو جاتا ہے ایک سنکرامک روگ ہے ایک مریض سے دوسرے مریض کو تیزی سے پھیلتا ہے پریوار میں ایک سدس کے بیمار ہونے پر دوسرے سدسوں کو بیماری کی چپیٹ میں آنے کی اشنکہ بنی رہتی ہے کلاس میں ایک بیمار بچے سے یہ کئی بچوں میں پھیل جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ مریضوں کی تعداد میں تیزی سے بڑھ اتری ہو رہی ہے وہیں اس سبب میں مکچ کے سادھکاری ڈاکٹر ایس کے تیواری نے بتایا کہ وائرل فیور میں بخار انیمت ہو رہے ہیں کچھ مریضوں کو ایک سو تین سے ایک سو چار فارنہائٹ تک بخار چڑھ جا رہا ہے ایسے مریضوں کو ہر دو گھنٹے پر گیلے تولیہ سے شریر کو پوچھنا چاہیے مریض یا تیماردار کو تدکال ڈاکٹر سے پرامرش لینا چاہیے اس کے علاوہ پیڑت مریض کو گھر پر آرام کرنا چاہیے مریض کے آس پاس صفائی کا دھیان رکھنا چاہیے اس سمند میں گورکپور نیف سماداتا سے بات کرتے ہوئے مکچ کے سادھکاری ڈاکٹر ایس کے تیواری نے کہا سمند میں گورکپور نیف سماداتا سے بات کرنا چاہیے سمند میں گورکپور نیف سماداتا سے بات کرنا چاہیے وائرل ڈیزیزز وہ چاہیے ویکٹر بانڈ ڈیزیزز ہوں اور چاہیے سامان نیف سماداتا سے بات کرنا چاہیے اس کی سنکھیا بڑھ جاتی ہے کیونکہ اسی سامنے مچھر پنپتے ہیں اور ہمارا جلہ تو یہیے اس پرابیت جلہ بھی ہے اس میں ایک وشیش طرح کا جیپنیز جن سیفلائٹیز وائرس ہوتا ہے سامان نیف سا جو پیماری ہوتی ہے اس میں ہائی گریٹ فیبر آتا ہے اور بخار عمومن سات دن کے اندر اپنے سے ہی یہ ٹھیک ہو جاتا ہے پرانتو بخار سے بچانے کے لئے سکیول پیراسٹرمال ٹیبلٹ لینی چاہیے اور ادھر ادھر کی دوان نہیں لینی چاہیے اور پھر بھی اگر دکت لگتی ہے تو کسی پڑھے لے کے ڈاکٹر ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے ہماری CSCs PSCs اور ہمارے یہاں تک ہمارے جو چھوٹے اسپتال ہیں ان پر بھی ان سارے سامان بیماریوں کے الاج کی سمجھ سویدھائیں اپلپد ہیں اور دوانیاں بھی اپلپد ہیں وائرل بخار سے بچانے کے لئے صاف صفائی سب سے ضروری ہے باسی کھانا نہ کھائیں یہ بہت ضروری ہے ہاتھ دھوکر کھانا کھائیں یہ بہت ضروری ہے اور اگر کسی کو اس طرح کا بخار ہے جو کی چھوچھوٹ کمیونیکیبل ہے تو اس کے بہت ٹچ میں نہیں رہنا چاہیے ہم تو یہ کہیں گے کہ ہاتھ ملانے سے بھی پرہیچ کرنا چاہیے اور ہندو دھرم کے نیوزا جیسے ہم پرنام کرتے ہیں نمشکار کرتے ہیں ہاتھ جوڑ کے ویسے کرنا چاہیے وائرل بیماریاں کئی طرح کی ہوتی ہیں ایک جس کو میں نے بتایا ساماننے ہوتی ہے ایک ڈینگو ہوتا ہے وہ بھی وائرس سے ہی پھیلتا ہے وہ بیماری ہوتی ہے اس میں آنکھوں کے پیچھے درد جوڑوں میں درد ہاتھ پیر میں درد اس کے لئے اوشے چکتسک کو دکھا کر سلا لینی چاہیے اور جانچ کرانی چاہیے اور اگر بیماری کنفرم پائی جائے تو اس کا علاج ہے اور وہ بلکل پونتیاں ٹھیک ہو جانی چاہیے اسی طرح کسی بھی طرح کا ہائی گریٹ فیبر اچھ تاپمان اگر باڈی کا ہوتا ہے تو تاپمان گھٹانے کے لئے پانی کا پچارہ کریں بیماری کنفرم پارسٹرمول کی ٹیبلیٹ لیں اور چکتسک کو اوشے دکھائیں کیونکہ کوئی بھی ہائی گریٹ فیبر ہمارے جیپنیش انسفلائیٹس یا ای 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 ایس کا کیس ہو سکتا ہے اور اس میں مریتتو تک ہو جاتی ہے اس لئے اس سمیت ترنت اس کو سلاح لینے کی ضرورت ہے جس کے لئے ہماری مینی پیکوز پیکوز اور ہمارے انسفلائیٹس ٹیٹمنٹ سینٹرز بھی سپیشل ہم لوگوں نے کر رکھا ہے کہ اگر کسی گاؤں میں ادھیک بخار کے مریض ملتے ہیں تو ہماری ٹیمیں گٹی تھے اور وہ ٹیمیں اس گاؤں میں جا کر دیکھتی ہیں یہ ساف سفائی کیسی ہے شدہ پیجل مل رہا کی نہیں مل رہا کلورینیشن کرتی ہیں کلورین ٹیبلیٹس مانتی ہیں پر اسٹمول ٹیبلیٹ مانتی ہیں اور انہیں سلاح دیکھیں کہ گمبیر ہونے پر آپ اوچے بیماری کچھ بڑھتی ہے ضرور یہ وائرسز بھی بڑھتے ہیں ایسے موسم میں جب باریش ہوتی ہے پانی کھٹا ہو جاتا ہے پر ان تو ایسے کوئی گھبرانے کے بات نہیں ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے بات صرف اتنی ہے کہ الاج کبھی بھی جھولا چاپ سے نہ لیں کسی پڑھے لکے چکٹ سکتے